بولٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں الٹی پڑ گئیں سب تدبیریں پی ٹی آئی کی ساری چالے فلاپ ہو گئیں حکومت نے مزید پیتیس عراقین کے استیفے منظور کر لیے ہیں پی ٹی آئی نے ایوان میں واپسی کا اشارہ دیا تو حکومت نے تحریک انصاف کی صفحے اول کی قیادت پر پالیمان کے دروازے بند کر دیئے ساہ محمود قریشی، فواد چودری، اسد عمر، پرویس خٹک، حماد اظہر، شفقت محمود، مراد سعید، علی امین گنڈپور سمیت، پی ٹی آئی کے چوتیس ارکان اور ایک عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید کا استیفہ منظور کیا الیکشن کمیشن نے بھی ارکان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا کپتان نے دیا تھا قومی اسمبلی میں واپسی کا اشارہ مگر پی ٹی آئی کے نہلے پر حکومت نے دے مارا دہلا پارلیمان میں پی ٹی آئی کی صفحے اول کی قیادت کے لیے واپسی کے دروازے بند کر دیئے اسپیکر نے پینتیس ارکان کے استیفے منظور کر لیے الیکشن کمیشن نے بھی ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودری، حماد اظہر، شفقت محمود اور مراد سعید اب رکن اسمبلی نہیں رہے آدم مصطفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں پرویس خٹک، قاسم سوری، شہریار آفریدی، علی امین گنڈپور اور علی زیدی کی اسمبلی رکنیت بھی ختم عمر ایوب، زرداج گل سمیت، پی ٹی آئی کے ٹوٹل چونتیس ارکان کو استفعوں کی منظوری کے بعد ڈی سیٹ کیا گیا عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید کا استفعہ بھی ساتھ ہی منظور کر لیا گیا تحریک انصاف کے گیارہ آرکین کے استفعے پہلے ہی منظور کیے جا چکے تھے جن پر زمنی انتخاب بھی ہو چکا اب مزید پینتیس نشستوں کا امتحان ہے سیاست کی بسات پر حکومت کی اس چال نے عمران خان کی چال بازیاں الٹی کر دی ہیں کیسا لگا سرپرائز؟ پی ٹی آئی آرکین کے استفعوں کی منظوری پر لیگی رہنماؤں نے ٹوئیٹ ڈاک دیا عطا تارڑ نے تنزیہ ٹوئیٹ کیا لکھا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم واپس آ رہے ہیں مشاورت کرنے یہ لو مشاورت خاجہ سعاد رفیق نے اپنے ٹوئیٹ میں لکھا عمران خان کو پیتیس پنکچر کا نعرہ تو اچھے سے یاد ہی ہوگا پھل حال پنکچر لگائیں اگلے موڑ پر پھر ملیں گے بھلنا ہے نہیں پیارے پاکستان تحریک انصاف کے مزید ارکان کے استیفوں کی منظوری کے بعد پی ڈی ایم کا بڑا فیصلہ خالی ہونے والی پینتیس نشستوں پر زمنی الیکشن میں میدان خالی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے سربرا پی ڈی ایم مولانا فضل رحمان کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم جماعتیں خالی ہونے والی پینتیس نشستوں پر زمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گی مولانا فضل رحمان نے اس حوالے سے دیگر اتحادی جماعتوں سے رابطہ کر کے مشاورت بھی کر لی ہے اب سوال یہ کہ پی ٹی آئی کے مزید پینتیس ارکان ڈی سیٹ ان سیٹوں کا مستقبل ہوگا کیا زمنی الیکشن ہوگا تو کب اسی سب پر بات کریں گے سلام آباد میں اپنے نمائندہ خصوصی زلقنین اقبال سے جی زلقنین ان پینتیس خالی نشستوں کا مستقبل اب ہوگا کیا ادھے کے سپیکر کومیشن امنی کی جانب سے مزید پینتیس اسٹیفے منظور کیے گئے جس کے بعد الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے مزید پینتیس ارکان کو ان کی جو رکنیت ہے وہ ختم کر دی ہیں ان میں سے دو جو ہیں وہ مخصوص نشستیں ہیں خواتین جن میں کمل شوزب اور آلیہ حمزہ ملک شامل ہیں ان کی نشستوں پر تو آئندہ یہ ہونا ہے جیسے پاس پریسیڈنٹ بھی ہے کہ جو لسٹ تحریک انصاف سے مانگی جائے گی کہ مخصوص نشستیں وہ کن کو دینا چاہتے ہیں جو لسٹ ان کی جانب سے پروائیڈ کی جائے گی وہ دو خواتین جو ہیں نامزد ہن جائیں گی انشستوں پر رہی باقی تینتیس نشستیں ان کے ساتھ وہی ہوگا جیسے پہلے جولائی میں گیارہ سطیفہ منظور کیے گئے تھے ان میں سے نو جو ہے ان کے اوپر الیکشن ہوا تھا قومی سملی کے انشستوں پر زمنی انتخابات ہوئے تھے جن پر عمران خان نے کونٹیسٹ کیا تھا اسی طریقے سے مزید یہ جو تینتیس ہیں ان کے اوپر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کے تحت پابند ہے کہ وہ دو ماہ کے اندر ان میں زمنی انتخابات کروائے گا اور اندہ کوئی مکان ہے کہ جلد اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان بزابطہ شیڈیول بھی جاری کر دے گا جس کے بعد یہاں پر بھی جو انتخابی سرگرمیوں وہ شروع ہوں گی پنجاب اسمولی پہلی تعلیل ہو چکی ہے اس کے حوالے سے بھی جو انتخابات آگے کیا ہونے یا کس طریقے سے ہونے الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا آئینی فرض اس حوالے سے بھی ادا کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں ساتھ اس کے قومی اسمولی کے بھی ہونے تو این ممکن ہے کہ ایک ہی دن یہ انتخابات ہو جائیں یا پھر مرلہ بار ان کو کروائے جائے اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی جو ایک ہارڈ پروسس ہے وہ چل رہا ہے جی بہت شکریہ آپ کا ذلقنین اقبال آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کیس کی سمات ہوئی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سوال اٹھایا ہے کہ اگر تحریک انصاف پارلیمنٹ میں واپس آتی ہے تو کیا حکومت نیب ترمیم کے معاملے پر پی ٹی آئی کے ساتھ مل بیٹھے گی کیا ہم یہ معاملہ واپس پارلیمنٹ بھیج دیں یہ بھی کہا کہ عمران خان کی درخواست میں ٹھوس حقائق نہیں تھے جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے ہیں کہ سپریم کورٹ ایسے شخص کا کیس کیوں سن رہی ہے جو پارلیمنٹ سے ہی باہر ہے اسنا آباز سے دیکھئے ذلقنین اقبال کی رپورٹ سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کے خلاف عمران خان کے درخواست پر سمات کے دوران پی ٹی آئی کی پارلیمنٹ واپسی کا معاملہ زیر بحث آ گیا چیف جسٹس بولے تحریک انصاف کی پارلیمنٹ واپسی کی خبریں ہیں ایسا ہوا تو کیا حکومت ان کے ساتھ مل بیٹھے گی وفاق کے وکیل حکومت سے پوچھیں کیا ہم نیب ترمیم کا معاملہ واپس پارلیمنٹ میں بھیج دیں وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ بغیر ہدایات لیے عدالت میں کوئی بات نہیں کر سکتا پی ٹی آئی چاہے تو پارلیمنٹ جا کر نیب قانون کا ترمیمی بل پیش کر سکتی ہے چیف جسٹس نے نمارکس دیئے کہ عمران خان نے پارلیمنٹ کی اس کاروائی کو چیلنج کیا جس کا وہ حصہ ہی نہیں تھے نیب ترمیم کے فیصلے سے ملک میں قانون پر عمل درامت متاثر ہو رہا ہے چاہتے ہیں کہ فیصلہ جلد ہو بادی و نظر میں عمران خان کا کیس ایک سو چوراسی تھری کے زمرے میں آتا ہے صرف اتنا کہہ دیں کہ ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا تو نوے فیصد معاملہ ختم ہو جائے گا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ سپریم کورڈ ایسے شخص کا کیس کیوں سن رہی ہے جو پارلیمنٹ سے باہر ہے عمران خان کے وکیل نے کہا کہ طریقہ انصاف کا اسمبلی میں واپس جانا یا نہ جانا سیاسی فیصلہ ہے جس پر جسٹس منصور علی شاہ بولے ایک شخص کے فیصلوں کی وجہ سے پورا سسٹم منجمد ہو رہا ہے حکومتی وکیل بولے یہ دیکھنا اہم ہے کہ نیب ترمیم غیر آئینی ہیں یا نہیں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہوئی آئینی اور قانونی امور پر بات چیت کی گئے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سپریم کورٹ پہنچے آف چیز اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اتبندیال سے ملاقات کی دونوں کی ملاقات قریباً آدھا گھنٹہ جاری رہی اس ملاقات میں مختلف آئینی اور قانونی امور پر بات چیت کی گئے آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے بلوچستان کا دورہ کیا ہے وہ خوزدار اور بوسیمہ گئے انہیں سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی آئی اس پی آر کے مطابق سپا سالار نے فوجی جوانوں سے بات چیت کی بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں ناکام بنانے کے لیے آپریشنل تیاریوں پر بھی زور دیا ہے تو آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے کیا ہے بلوچستان کا دورہ وہ خوزدار اور بوسیمہ گئے انہیں سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی آئی اس پی آر کے مطابق سپا سالار نے فوجی جوانوں سے بات چیت کی بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں ناکام بنانے کے لیے آپریشنل تیاریوں پر بھی زور دیا ہے آرمی چیف نے کیا ہے بلوچستان میں خوزدار کا دورہ بوسیمہ بھی گئے ہیں سیکیورٹی صورتحال پر انہیں بریفنگ بھی دی گئی ہے آرمی چیف کا کور کمانڈر کوئٹا لیفٹنینٹ جنرل آصف غفور نے استقبال کیا صوبے میں فوج کی تائناتی اور آپریشنز پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے بیرونی دشمنوں کے مضموم ازائم سے آگاہ ہیں آرمی چیف نے اس موقع پر ایسا کہا پنجاب کے سیاسی معاملات کے اوپر آپ کو بتائیں نون لیگ نے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کی اور اس مشاورت کے بعد نگران وزیرعالہ کے لیے نام گوورنر کو پھیجوا دیے لیکن تاحال حکومت اور آپوزیشن میں کسی ایک نام پر بھی اتفاق نہیں ہو سکا معاملہ سپیکر کی جانب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے پارلیمانی پارٹی تشکیل دی جائے نگران وزیرعالہ کون حکومت کے بعد اوپوزیشن نے بھی پتے شو کر دیئے وزیرعظم کی اتحادی رہنماؤں سے مشاورت کے بعد محسن نگوی اور آہد جیما کے ناموں کی سمری گوورنر کو ارسال کی گئی فواد چودری نے ان ناموں کو غیر سنجیدہ قرار دے دیا نام جو آئے ہیں حکومت کی طرف سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی سنجیدہ نام ہے وہ تو ظاہر ہے کہ مزاق ہی ہے اگر انہوں نے یہی نام دیئے ہیں منجاب حکومت کی جانب سے احمد نواز سکھیرہ نصیر احمد اور ناصر خوصہ کے نام دیئے گئے ہیں تاہم ناصر خوصہ عودہ سمالنے سے بازرت کر چکے ہیں اتفاق کے رائے نہ ہونے پر معاملہ سپیکر کے پاس جائے گا جو برابری کے تناسب پر چھے رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیں گے پارلیمانی کمیٹی بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکی تو الیکشن کمیشن کو چار نام بھیجوائے جائیں گے جو نگران وزیراعلا کا اعلان کرے گا ساتھی رپورٹر عباس نکوی کے ساتھ حاسم نصیر سما لہور وزیراعلا پنجاب کی ٹیم نے نون لیگ کے ناموں کو مصرد کر دیا ہے دونوں جانب سے ایک دوسرے کے ناموں کو مصرد کر دیا گیا ہے گورنر پنجاب کی جانب سے بھیجوائے گئے سمبلی کے جواب میں کوئی متفقہ نام تحال سامنے نہیں آیا ہے وزیر جان لیتے ہیں نمائندہ خصوصی آسم نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں آسم صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا آج ہی تقریباً یہ جو معاملہ ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جلے ہی گئے لیکن اسے ابھی آئینی طور پر دس پچی ہے دس منٹ پر اس کا فیصلہ ہو بھی جائے گا اور بقاعدہ طور پر گورنر پنجاب کی طرف سے سپیکر پنجاب سمبلی کو ایک پارلیمانی کمیٹی بنانے کے لیے مراسلہ لکھا جائے گا تاہم اس وقت ناظرین کو بتاتے چلیں کہ وزیراعلا پنجاب کو جو نام بجوائے تھا حمدہ شہباز نے وزیراعلا پنجاب پرویز علی کی ٹیم نے وزیراعلا پنجاب پرویز علی کی طرف سے بتائیں یہ جا رہا ہے کہ نون لیکن ان ناموں کو مسترد کر دیا گیا دوسری جانب مسترد نون جو ہے وہ حکومتی تینوں ناموں کو مسترد کر سکتی تھی اور گورنر پنجاب کی جانب سے جو بجوائے کی سمبلی تھی اس میں اس طرح کسی بھی شخص کا متفقہ طور پر نہیں سامنے آیا نہ ہی کچھ ملاقات ہو چکی اور یہ جو سارا معاملہ تھا یہ صرف ایک ٹرکیٹر نے ساڑھے تین سال میں ملک کو قرضوں کے بوش تلے دبا دیا نواز شریف سربرا تحریک انصاف پر برس پڑے کہا ایک بار پھر قوم کو گمراہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں واضح انداز میں بتا دیا کہ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے پنجاب کے الیکشنز میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے انتخابات وقت پر ہی ہوں گے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا ایک بار پھر دوٹو کہلان لندن میں پارٹی رینوماوں سے ملاقات میں سابق وزیر آدم کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون پنجاب کے انتخابات میں بھرپور طریقے سے حصہ لے گی مریم نواز روامہ کے اقتدام پر پاکستان پہنچ کر پارٹی کو اثر نو منظم کریں گے نواز شریف کا کہنا تھا کہ ایک ٹرکیٹر نے ساڑھے تین سال میں ملک کو قرضوں کے بوش تلے دبا دیا وہ ایک بار پھر عوام کو گمراہ کرنے میں دن رات مصروف ہے گمراہ اتحاد نے ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے سیاست نہیں ریاست بچانے جیسے مشکل فتلے کی ہے انہوں نے ملک کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے والوں کو بینقاب کرنے کی ہدایت بھی کی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے صوبائی اسمبلیاں اس لیے توڑی ہیں کہ ملک عدم استحکام کا شکار ہو پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ووٹ کی طاقت سے مائنس کریں گے نواز شریف فروری یا مارچ میں واپس آ سکتے ہیں نہ اس طرف ہو رہے ہیں نہ اس طرف ہو رہے ہیں اور مقصد ان کا ایک ہی ہے کہ سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جائے صوبائی اسمبلیاں انہوں نے اس لیے توڑی ہیں کہ سیاسی طور پر ملک جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہو اور اس کے بعد معاشی طور پیدا میں استحکام کا شکار ہو ملک جو ہے وہ بیٹھ جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے مطالبات منظور ہوں اور میں ملک کے اوپر آگے بیٹھ جاؤں یہ فتنے کو جو ایک ناسور کی شکل اختیار کر چکا ہے اس وقت اس کو ووٹ کی طاقت سے مائنس کیا جانا چاہیے میرا خیال میں پھر فروری مارچ کے مہینے میں انشاءاللہ تو نواز شریف کی واپسی کی آپ کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ جو اس کے کوئی لیگل فارمیلٹیز ہیں اس کے اوپر بھی ساری بات ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس کے مطابق جو ہے وہ اب تنے واپس تنے جیل میں جانا پڑے گا ابھی تک کا جو کیس ہے نہیں انہیں بیل ملے گی تو سیاسی صورتحال بدل رہی ہے ایسے میں مسلم لیگ نون کی چیف اوکنائسر مریم نواز بھی لندن سے وطن پاپس آ رہی ہے بڑی خبر یہ ہے کہ مریم نواز جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب دبائی سے لاہور پہنچیں گی مریم نواز واپس آ رہی ہے سیاسی صورتحال بدل رہی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے ایسے میں ہی مسلم لیگ نون کی چیف اوکنائسر مریم نواز لندن سے واپس آ رہی ہے عمران خان کے قول و فیل میں ایک اور تضاد نگران وزیرالہ پنجاب کے لیے دوہری شہریت کے حامل شخص کو نامزد کر دیا پیڈی آئی امیدوار نصیر احمد برطانوی شہریت کے حامل نکلے آئین کے تحت کوئی ایسا شخص حکومتی اہدا نہیں رکھ سکتا جو دو ملکوں کی شہریت رکھتا ہو ہم انٹرویو کی بات کرتے ہیں مدت پوری کریں گے موجودہ حکومت میں کرپشن کی کوئی گنجائش نہیں وزیر آزم پاکستان کا الاربیہ ٹی وی کو انٹرویو کہا پاکستان کو مسائل سے نکال کر اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے وزیر آزم کی بھارتی وزیر آزم کو مذاکرات کی بھی پیش کش کراچی کے بلیاتی انتخابات کی بات کریں شہر پر کون حکمرانی کرے گا کوئی بھی جماعت واضح اکثریت حاصل نہ کر سکی میئر کے لیے جوڑ توڑ جاری ہے جماعت اسلامی نے مزید دونشش سے جیتنے کا دعویٰ کیا ہے نتائج میں تاخیر اور رد و بدل کے الزامات بھی لگائے ہیں ادھر میئر کے لیے پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کو ساتھ چلنے کی پیش کش کی ہے پیپلز پارٹی بھی بات بنانے کی کوشش میں ہے پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کو کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج تسلیم کر کے آگے بڑھنے کا مشورہ دے دیا ہے صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں حافظ نئیم و رحمان میئر نہ بننے پر اپسٹ نہ ہوں بلکہ شہر کی بہتری کے لیے مل کر آگے بڑھیں پیپلز پارٹی کی جو سیٹس ہیں وہ حیرت انگیز نہیں ہیں جو حیرت انگیز نتیجہ ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے صرف تین ظلو میں ان کی سیونٹی نائن سیٹس ہیں کوئی حیرت کی بات دے کی پیپلز پارٹی کی چار ظلو میں سیونٹی فور سیٹس ہیں لیکن حیرت کی بات ہے کیسے جیت گیاں فائی اگر نتائی تبدیل کرنا اتنا آسان ہوتا ہے میں اپنے بھائی کو جتواتا پہلے تھا حافظ صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ میں بن گیا ہوں تو کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اگر نمبر ان کا پورا نہیں آیا تو ان کو اتنا اپسٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کہتے ہیں زبدست ہی ہم یہ کہیں کہ نہیں آپ پہلے نمبر پہ ہم دوسرے نمبر پہ چلو بہتا ہے تو یہ تو ممکن نہیں ہے پیپوس پارٹی اور جماعت اسلامی کو کراچی شہر نے منڈیٹ دیا ہے اور یہ شہر کے لیے بہتر ہے کہ دونوں جماعتیں مل کر بیٹھیں اور آگے چلنے کا راستہ تلاش کریں پیپلز پارٹی جب تک نمبر ون نہیں مانتی ان سے بات نہیں ہوگی ایسا کہنا ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا جماعت کا مکمل منڈیٹ واپس دیا جائے انہوں نے کہا کراچی والوں سے وعدہ کرتے ہیں شہر کو عمد خوشحالی اور ترقی دیں گے ویڈیو لنک خطاب میں سراج الحق نے کہا کہ کراچی کا میر جماعت اسلامی کا ہی ہوگا تمام سٹیک ہولڈرز سے بات کریں گے انہوں نے باس سیٹو پر دھاندلی کا الزام بھی لگایا کہا ثبوت بھی موجود ہیں حکمران جماعت نے سازش کے ذریعے ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی دھاندلی کے خلاف ملگیر احتجاج بھی کریں گے اہم خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ نے صوبائی اسمبلی توڑنے کی ایڈوائز گورنر کو بھیج دی ہے اسی بارے میں مزید بات کریں گے سما کے نمائندے ارفان موسیٰ زہی ہمارے ساتھ ہیں جی ارفان بتائیے جی بالکل وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ میں موت خان نے اسمبلی تحلیل کی ایڈوائز گورنر خیبر پختون خواہ کو بھیج دی ہے انہوں نے آج پہلے ہی کہا تھا کہ آج بارہ بجے سے پہلے جو ہے وہ گورنر کو ایڈوائز بھیجیں گے کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کریں اس سے پہلے بھی جب خیبر پختون خواہ حکومت نے کہا ہے جب پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی تو اس کے اٹھاریس گھنٹے بعد جو ہے وہ ایڈوائز بھیجی جائے گی اور اس سے دو دن پہلے جو تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ نے کہا تھا کہ منگل کے روز جو ہے وہ ایڈوائز بھیجیں گے تو آج ان سے پوچھا گیا تھا صبح کے ٹیم تو اس کے سجمان نے کہا تھا کہ آج بارہ بجے سے پہلے جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کی ایڈوائز بھیجی جائے گی تو اس کے بعد جو ہے گورنر اگر ہوئی طور پر اس پر دستخط کر دے تو اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اگر گورنر نے دستخط نہیں کیے تو اٹھالیس گھنٹے بعد جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی بہت شکری ارفان موسیٰ سے روس سے خام تیل پیٹرولیو مصنوعات اور گیس کی خریداری کے مشن میں پیش رفت روس کا آلہ سطح کا وفد مذاکرات کے لیے تین روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گیا ہے کل سے بذابطہ بات چیز شروع ہو جائے گی مجموعی طور پر تین ارف ڈالرز کے معاہدے متوقع ہیں دیکھئے اسی پر شکیل احمد کی رپورٹ کوئٹا سمیت شمالی بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر برقرار ہے تفصیل نورو لارفین کی اس رپورٹ میں شمالی بلوچستان میں سائیبیرین ہواوں کے ڈیرے درجہ حرارت نکتہ جماع سے گرا ہوا ہے محکمہ مصمیات کے مطابق زیارت میں کم سے کم درجہ حرارت منفی سات ریکارٹ کیا گیا مستنگ اور کلات میں منفی چھے اور کوئٹا اور پشین میں کم سے کم درجہ حرارت منفی پان سینٹی گریٹ ریکارٹ کیا گیا ہے کئی علاقوں میں پانی جم گیا موسم کا حال جانے والے کہتے ہیں ایندہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران بارش اور پہاڑی علاقوں میں برباری کا امکان ہے کیمرمن عبدالوحید کے ساتھ نورو لارفین سما کوئٹا رو ہیٹا